شری لنکا نے بھارت کو ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے کولمبو بندرگاہ پر ایک کنٹینر ٹرمینل بنانے کو لے کر شری لنکا نے بھارت اور جاپان کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا جس سے اب اس نے بھار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ٹرمینل کے نرمان کو علاقے میں چین کے بڑھتے پرواہب کو کاؤنٹر کرنے کے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کولمبو بندرگاہ پر پوروی کنٹینر ٹرمینل کا نرمان چین کے بڑھتے پچاس کروڑ ڈالر کی لاغتت والے کنٹینر ٹرمینل کے نزدیک کیا جا رہا تھا اس ٹرمینل میں بھارت اور جاپان کی انچاس ویسدیک ہی حصے داری تھی سمجھوتا ہے مئی 2019 میں ہوا تھا سمجھوتا ہے کہ کچھ مہینے بعد ہی سری لنکا میں گوٹا بایا راج پکشے ستہ میں آئے تھے گوٹا بایا راج پکشے کو پچھلے کچھ ہفتوں سے گھڑ بندن میں شامل راشتر وادیر ساکتوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راشتر وادی سنگٹروں کا کہنا ہے کہ راشتر سمپتیوں کو ویدیرشیوں کو نہیں بیجنا چاہیے سری لنکا کے سرکار نے اپنے بیان میں کہا کہ اب وہ ٹرمینل کا وکاس اکیلے ہی کرے گی اس کا سواب مطور سری لنکا پورٹس اور تھاریٹی کے پاس ہوگا اور اس کی لاغہ دستی کروڑ ڈالر ہوگی حالانکہ راج پکشے نے دو ہفتے پہلے شیطری بھو راجنیتک سمی کرونوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پریوجنا پر کام جاری رہے گا کولمبو میں بھارتی اچھا یوگ نے بھی سری لنکا کی سرکار سے سمجھوتے کو لے کر اپنی پرتیبندتاؤں کا سمان کرنے کی اپیل کی تھی بھوٹا بھائی راج پکشے کے بھائی مہندہ راج پکشے اب سری لنکا کے پردھان منتری ہے مہندرہ راج پکشے جب سال 2005 سے لے کر 2015 تک راشترپتی تھے تو انہوں نے چین سے اربوں کا کرز لیا تھا کورونا مہاماری کی وجہ سے سری لنکا کی ارتھویوستہ بری طرح پر بھاویت ہوئی ہے ایسے میں سری لنکا اس سال چین سے اور زیادہ کرز لے سکتا ہے دسمبر 2017 میں چین کے کرز کا بکتہ نہ کر پانے پر سری لنکا کو ہمبند ٹوٹا بندرگاہ چین کے حوالے کرنا پڑا تھا سری لنکا نے سمجھوتے کی تحت بندرگاہ کو چینی ایک کمپنی کو 99 سال کے لیے لیس پر دے دیا تھا اسے لے کر پوری دنیا میں چنتہ جاہر کی گئی تھی بھارت اور امریکہ کو ڈر ہے کہ ہمبند ٹوٹا جیسے اہم رنمیتک شیطر میں چین کے پیر جمانہ ہند مہساگر میں اسے سنے بڑھت کے موقع دے سکتا ہے سال 2014 میں جب چینی پندوپیاں کولمبو ٹرمینل پر گوشت روپ سے ادعا دھم کی تو بھارت نے اسے لے کر کڑا ویروز درج کر آیا تھا بھارت کے ویروز کے بعد سری لنکا نے چینی پندوپیوں کو ٹرمینل پر آنے کی جادت نہیں دی ہے